خضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ نے کوئی اطلاع ملتی ہے کہ ساتھ کے گاؤں میں کربلا کے ساتھ ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں سے ایک خاتون آئی ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بہو ہے یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ساتھ والے گاؤں ہیں اور ساتھ والے گاؤں سے ایک بیٹا اپنی بیوی کو لے کر اور اپنی ماں کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ہوا یوں کہ ساتھ والے گاؤں میں اطلاع پہنچتی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد اور یزید کا لشکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے تیار ہو چکا ہے اور ان کو وقت مل چکا ہے جمعہ کی صبح کا کہ جمعہ کے دن یہ دونوں جماعتوں کے درمیان لڑائی ہونے والی بیٹا یہ خبر سن کر اپنی ماں کو جا کر خبر دے رہا کہ ماں یہ خبر مارکیٹ میں بہت گرم ہے اور میں گزرنے والے کافلے نے آ کر بتایا ہے کہ چند میل کے فاصلے پر کافلہ حسینی ٹھہرا ہوا ہے اور یزیدیوں کا لشکہ ٹھہرا ہوا ہے اور صبح ان کے درمیان گمسان کا رنگ پڑھنے والا ہے اما میں آپ کو آ کر یہ خبر دیتا ہوں ماں نے اپنے بیٹے کو بہوک کو بھی بلایا اپنے بیٹے کو بٹھایا ہے اور کہا بیٹا تمہیں یاد ہو کے نہ ہو پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تُو اتنا چھوٹا سا بچہ تھا جب تیری باپ نے ہم دونوں سے آنکھیں بند کر دی تیرے باپ پر جوانی پر کوئی بیماری لائک ہوئی اور بیماری لائک ہونے کے نتیجے میں تیرے باپ کا جوانی کے عالم میں انتقال ہو گیا تُو بہت چھوٹا تھا اور میں بلکل جوان تھی بیٹا میں نے تیرے خاطر دوسری شادی نہیں کی پتہ نہیں کونسا باپ آئے گا اور وہ باپ آ کر کیا میرے اس بیٹے کو وہ پیار مغبت دے سکے گا جو اس کا حق ہے یا نہیں نہیں مانو نہیں مانو ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ مجھے بڑے بڑے رشتے آئے بڑے مالداروں کے رشتے آئے بڑے اونچے گرانے کے لوگوں کے رشتے آئے میں بھی جوان تھی اور تُو ننہ مننہ سا بچہ تھا اور بڑے لوگوں نے میرے اندر انٹرسٹ لیا اور میں سا شادی کا ارادہ کیا اور شادی کے خواہش کا اظہار کیا لیکن بیٹا میں تیرے خاطر کہ مجھے معنیہ ہی معلوم کہ باپ کیسا ملے گا شوہر شاید اچھا مل جائے مگر اس بچے کو باپ اچھا نہ ملے بیٹا میں نے تیرے خاطر تمام رشتے تھکڑا دیئے اور میں نے شادی سے انکار کرتی بہت قسم پرسی کے ساتھ زندگی گزرتی تھی کماتی تھی تھوڑا اور تھوڑا کمانے کے بعد اپنے اوپر خرش کرنے کے بجائے وہ تھوڑا سا کمائیا ہوا تجھ پر خرش کر دیتی اور اس امید پر خرش کرتی تھی کہ کوئی نہیں میرا بیٹا جب جوان ہوگا اور میں عمر کے اس ہستے میں پہنچ جاؤں گی جبکہ جو زوف کا زمانہ کہلاتا ہے پیری کا زمانہ کہلاتا ہے بڑاپے کا زمانہ کہلاتا ہے کوئی نہیں میرا بیٹا اس وقت جوان ہوگا وہ میرا بیٹا کام کارچ کر کے پیسے کما کر لائے گا اور پیسے کما کر لائے گا مجھ بوڑی کی خدمت کرے گا بیٹا میں نے کسی طرح سوکھی روٹی کھا کر زندگی گزاری اور ادھر ادھر کا کام کر کے بیٹا میں نے جو تھوڑا بہت پیسہ جوڑا تھا وہ تیری اوپر میں نے لٹایا ہے تیری ہر ضرورت کو میں نے پورا کیا یہاں تک کہ تو گبر جوان ہو گیا بیٹا اب مجھے میری مرنے دم تک کی زندگی تیرے میں نظر آ رہی کہ اب میرا بچہ جوان ہو گیا ہے اب مجھے موت تک کے لیے کسی کی فکر کرنے کے ضرورت نہیں نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ دواداروں کی نہ کسی اور چیز کی اس لیے کہ میرا بیٹا جوان ہے اور میرا بیٹا جوانی کے ساتھ جو ہے وہ کما کر لائے گا اور اپنی بڑی ماں کے شدمت کرے گا بیٹا اس دوران جب تو جوانی کے دیالیس پر پاؤں رکھ رہا تھا میں نے چھپکے چھپکے تیرے لیے تیری پارٹنر کو لانے کا اور تیرے شریک حیات کو لانے کا میں نے پروگرام بھی بنا گیا تھا میں اس تلاش میں تھی کہ کون سی ایسی عورت ملے گی جو میرے بیٹے کے حق میں بہت اچھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میرے حق میں بھی اچھی کیونکہ تو ہی میری زندگی کا زارہ تھا غرضے کے بیٹا ایک چھوڑ کر دو چھوڑ کر دس چھوڑ کر پندرہ چھوڑ کر بیس چھوڑ کر میں نے ہزاروں لڑکیوں میں سے تیرے لیے ایک بہترین پارٹنر اور شریک حیات کا انتخاب کیا اور پھر تیرا اس کے ساتھ نکاح کرتی بہو بھی میرے این سوچ کے مطابق نکلی جس طرح میں بہو لانا چاہتی تھی جو تیری خدمت کرے جو میرا خیار رکھے بیٹا اللہ نے میری مراد پوری کی شریک حیات وہ تجھے نصیب ہوئی جو تیری بھی خدمت کر رہی ہے اور میری بھی ساتھ ساتھ خدمت کر رہی ہے اب بیٹا میں نے موت تک کی میری جو زندگی تھی وہ میری زندگی کو میں نے موت تک کی زندگی کو تیری زندگی کے ساتھ جوڑ دیا تھا اب مجھے کسی چیز کی پر وانی اب یہ دونوں کے سارے میں موت تک کے لیے سفر کر سکتی ہوں اچانک بیٹا تم نے آ کر یہ خبر دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مسافر میدانِ کربلا میں آ گئے ہیں اور دشمن ہیں جنہوں نے ان کو بلایا اپنے تھے اور اپنے ان کے دشمن ہو گئے ہیں بیٹا میں تمہیں تمہاری بہو کے سامنے بٹھا کر تمہیں اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ میں نے تمہیں جو بچپن میں دودھ پیلایا ہے وہ دودھ کو نہیں بخشوں گی جب تک تم حضرتِ حسین پر اپنی جان کا نظرانہ نہیں پیش کرتے تھے نہ بیٹا تیری زندگی میری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور میں نے اپنی زندگی کی گاڑی کو تیری زندگی کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا بیٹا لیکن آج تُو نے آکر جو مجھے خبر سنائی وہ خبر تو بجلی بن کر مجھ میں گری بیٹا اگر تُو مجھ سے دودھ بخشوانا چاہتی ہے اور تُو یہ چاہتے ہیں کہ قل قیامت کے دن میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں اللہ یہ میرا بیٹا ہے فرما بردار بیٹا اس نے میری باتوں کی لاج رکھی ہے اور جیسے میں کہتا رہی ہے ایسے کرتا رہا ہے اگر تُو یہ کہلوانا پسند کرتی ہے تو بیٹا پھر اپنی جان کو عزت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تک تُو وار نہیں نہ دیتا اس وقت تک میرے دل میں چین نہیں آئے گا بیٹا ایک طرف اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف نئی نئی شادی ہوئی ہے نئی نئی شادی کے بعد درن کو دیکھ رہا ہے بیٹا ایک نگاہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ نے کہا تھا کہ موت تک کی زندگی کو آپ نے میری زندگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور پھر اسی زندگی کے خاتمے کے لئے آپ ابھی اعلان بھی کر رہی ہیں کہ جاؤ جاؤں بیٹا جا کے اپنی جان امام حسین پر نشاور کر دے آپ کا کیا بنے گا میرے بات اور اماں چلو آپ نے جو اپنے بارے میں فیصلہ کیا کر لیا ہوگا لیکن میری شریف کے حیات کا کیا بنے گا جیسا ابھی چند ماں ہوئے جس کے ساتھ میرے شادی کی ہے اس کے کیا بنے گا جیسا بڑا فیصلہ کر لیا آپ نے میں نے کہا مجھے اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک بارگاہ میں تم کامیاب کہلانا چاہتے ہو اور میں کامیاب شخص کی والدہ کہلانا پسند کرنا چاہتی ہوں تو سوائے اس کے اور کوئی صورت نہیں کہ بچے تم اپنی جان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی جان پر قربان کر دو ان کی زندگی پر قربان کر دو اب وہ بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے نوجوان گبرو نوجوان اٹھارہ بیس بائیس سار کا نوجوان بچہ اور دوسری طرف اپنی نئی نویلی دولن کو دیکھتا ہے اس سے بھی تو مجھے کوئی جواب ملے نا پہلے میں میں تھا میری ماں تھی ہم دونوں کے اپنے اپنے حقوق تھے اور ماں اپنے حق کو قربان کرنے کے لئے تیار ہے اگر میری شادی نوی ہوتی تو میں اس طرف نہ دیکھتا میں سیدھا چلے جاتا اور اپنی جان کو جانے آفریقے سفر کر دیتا اس لیے کہ اپنے تو کوئی حق ہی پیچھے نہیں رہا آپ تو اس کا حق ہے نکا تو آ قبل تو آ دو جملے بول کر یہ اپنی پوری زندگی اس نے میرے قدموں میں لاکر رکھ دیئے اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں میں اس کی حقوق کو کیسے دائے کر سکتا ہوں اس کی اجازت کے بغیر میں اپنی جان کا نظرہ نہیں کیسے دے سکتا ہوں لڑکا اپنی نئی نویلی نو بیاتی دلن کو دیکھتا ہے تو دلن کی آنکھوں سے آنسو روا خی کہتا ہے کہ بیگم اپنی باتوں میں سمجھا رہا ہوں اس نے کہا بیگم مجھے تیرے احساس کا شدت سے خیال ہے اور ہرگز ہرگز تمہارا یہ شعور تمہارے حقوق کو ادا کیے بغیر یا تمہارے جو فرض ہے میرے ذمہ اس فرض کو ادا کیے بغیر یہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا کہ جس سے تمہاری زندگی ابھی تو تمہاری چڑھتی ہوئی زندگی ہے تمہاری زندگی پر آنچا جائے ہم نے قسمیں کھائی ہیں ہم نے وعدہ نبانی کی قسمیں کھائی ہیں پکے ارادے کیے ہیں کہ اب مرتے در تک کیلئی زندگی چلتی رہے گی بیگم رونا تسلی رکھو تیرے سے مشورے کے بغیر میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا اور کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاؤں گا جس سے تجھے بات میں پشتانا پڑے اور تجھے یہ کہنا پڑے کہ اوہو میں نے چنگے آتمی کے ساتھ شادی کی کہ چلا گیا کیوں بیگم تو بیگم نے آنسو کو روک کر کہا بھائی آپ جو کہہ رہے نا بے میاں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جن دن آپ مجھے شادی کر کے لائے تھے تو میں نے اپنی موت تک کے آنے والی زندگی کو آپ کے ساتھ نبانے کے لیے میں نے منتخب کیا ہوا تھا اور میں نے جوڑا ہوا تھا موت تک کے لیے ہم کٹے رہے گئے لیکن میرے سلطاج آج میری عزت کا میری عزت نفس کا میری زندگی کا اور آپ کی زندگی کا سوال نہیں آج سوال ہے تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میرا نواسہ تمہارے پڑوس میں آ کر اپنی گردن کٹوارا تھا تم اس وقت اپنی گردن کی حفاظت کرنے پر معمور تھے اور تم اپنی گردن کو بچانے میں مصروف تھے ہم اللہ کے پیغمبر نے سلام کو کیا جواب دیں گے ہم کیا مو دیکھائیں گے ٹھیک ہے ہم نے قسمیں نبائیے ہم نے وعدے کیے کہ موت تک ایک غصے کا ساتھ دیں گے اور اس طرح اسی خوشی زندگی گزارتے چلیں گے لیکن مجھے اس وقت کی پروانی اس زندگی کی پروانی اس کے بعد بہت ہے اور بہت کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سامنا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے تم شفارش کے لئے چلے گئے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اگر یہ کہہ دیا ہاں ہاں تم شفارش کے لئے آگئے ہو تمہاری زندگی تمہیں بہت زیادہ محبوب تھی اور تمہارے پڑوس میں میرا غریب الدیار میرا نواسہ مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف چھوڑ کر تمہارے پڑوس میں آیا اور اس نے اپنی جان اللہ کی آفرین کر دی سپورت کر دی اور دین کے خاطر اس نے لٹا دی اور تم اپنی جان کو بچاتے پھر رہے تھے کیوں نہیں آئے میرے بیٹے کی مدد کو کیوں نہیں آئے میرے نواسے کی مدد کو تو بتائیں میرے سرطان ہمارے پاس کیا نواب ہوگا کیا نواب دے گی ہاں ایک بات مجھے درمیان میں یاد آئی مجھے کہہ دے نہ دے یہ سوال تو ہم سے نہیں ہوگا کہ جب میرا نواسہ مہدانِ کربلا میں کٹ رہا تھا تو اس وقت تم کہاں تھے محمد بلال تو کہاں تھا یہ سوال مجھ سے نہیں ہوگا اس لئے کہ ہم تو تھا ہی نہیں ہوتا محمد صفوان تو کہاں تھا جب میرے نواسے کی گردن پہ چھوڑیاں چلی جا رہی تھی اور ان کے نازک نرم نازک بدن پر برچے برسائے جا رہے تھے نیزے مارے جا رہے تھے اور ان کو زخمی کیا جا رہا تھا آپ سنیں گے آگے چل کر کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے شہادت کے بعد ان کے گردن کو ان کے بدن سے جدا کر دیا گیا اور ان کے گردن کو لے جایا گیا جو ان کا بدن تھا اس بدن مبارک پر کتنے نیزے برسے تھے کتنے برشے لگائے گئے تھے اور کتنی تلواروں سے ان کے وجود کو کٹا گیا تھا یہ آگے چل کر آپ سنیں گے اور پھر ان کے وجود مبارک کے ساتھ ہوا کیا تھا کہ آپ سنیں گے آگے چل کر تو مجھ سے اور آپ سے تو یہ سوال ہوگا نہیں لیکن مجھ سے اور آپ سے ایک اور سوال ہوگا اور یقیناً ہوگا مجھ سے اور آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا ان لوگوں سے ہوگا جو اس وقت موجود تھے جو حسین کو کٹنے والوں میں ٹکڑا کرنے والوں میں حسین کو نیزہ برسانے والوں میں اور حسین پر تلوار شلانے والوں میں شامل تھے ان سے یہ سوال ہوگا ہم سے نہیں ہوگا ہم تو تھے انہیں یا رسول اللہ ہم سے یہ سوال کیا ہے لیکن ہم سے اگر یہ سوال ہو جائے کہ بتاؤ تم حیات تھے اور تم آرام سے کھا رہے تھے تم آرام سے پی رہے تھے تم آرام سے سو رہے تھے اور تمہاری زندگی میں میرے دین پر حملے ہو رہے تھے میرا کلمہ پڑھنے والوں کے بچے دین اسلام سے پھر رہے تھے ان کے ایمان میں کمی آگئی تھی ان کے ایمان میں کمزوری آگئی تھی وہ غیروں کے دامن میں جا کر پناہ لے رہے تھے اس وقت محمد بلال تو جو کچھ کر سکتا تھا کیا تم نے کیا یا نہیں مجھے پیارے بتاؤ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس سوال پر بھی کہہ جواب اگر مجھ سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تمہاری زندگی میں ایسا ہو رہا تھا تم تو حیات تھے نا میرے دین پر حملے نہیں ہو رہے تھے میرا کلمہ پڑھنے والوں کے بچوں پر حملے نہیں ہو رہے تھے دشمن ان کے ایمان کو ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اخلاق کو ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے ان کے عامال کو ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے اور صرف کوشش نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہے تھے اس وقت تم کیا کر سکتے تھے اور تم نے کیا کیا اس کا جواب دو کیا جواب ہوگا کیا جواب ہوگا جمعہ کے بعد میں کہیں گیا تھا بھی آیا ہوں راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی تو اس صاحب نے بتایا کہ ایک شخص ہے جس نے شادی کی غیر مسلم سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاف نظر یا اس سے زیادہ بچے دیئے اور اس کے بعد اس کی وہ عورت دوبارہ برتد ہو گئی دوبارہ اسلام چھوڑ گئی میں نے کہا تم نے کیا کیا کہ ہم کیا کر سکتے تھے ہم کیا کر سکتے تھے ایک یہ ایک گھر کا واقعہ ہے میں ایسے ہزار گھر بتا سکتا ہوں آج کے زمانے میں ہزار گھر کہ ہم کچھ کر سکتے تھے جتنا کچھ کر سکتے تھے کیا اتنا کیا اتنا نہیں کیا اس کا حصہ شیر کیا دسوہ حصہ کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اگر پوچھ لیا ہم سے کہ بھائی بتاؤ کہ تمہاری حیات میں تمہاری زندگی میں میرے دین کو مٹانے کی کوشش ہو رہی تھی میرے دین کو مٹایا جا رہا تھا میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے بچے چھینے جا رہے تھے دشمن ان کو چھین رہا تھا تم کیا کر رہے تھے کیا جواب دیں گے ہے کوئی جواب تیار ان سے تو یہ پوچھا جائے گا نا کہ میرے نوازے کی گردنیں کٹی جا رہی تھی اس وقت تم اپنی گردنوں کو بچا رہے تھے جواب دو اور اگر ہم سے پوچھ لیا گیا کہ تمہارے سامنے میرا دین مٹ رہا تھا لوگوں کے ایمان ان سے چھینے جا رہے تھے اور تم دیکھ رہے تھے جو کچھ تم کر سکتے تھے کیا تم نے وہ کیا کیا جواب دیں گے خدا کی قسم اس سوال کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے ہم تو اپنے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں بھائی ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی ویجن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دوست آباپ میں بیٹھے ہوئے ہیں موج بستیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف امت مسلمہ کے مردوں سے عورتوں سے جوانوں سے بچوں سے بچیوں سے ان کا ایمان شینہ جا رہا ہے دن رات اور ہم ہماری نہ راتوں میں کوئی فرق آیا نہ ہماری نینوں میں کوئی فرق آیا نہ ہماری طبیعت پر کوئی فرق آیا نہ ہمارے قلب و جگر میں کوئی ایسی ٹھیس اٹھتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اٹھ کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے کم از کم ان کے لئے دعا مانگیں اپنی اولاد کے لئے ان کی اولاد کے لئے اور ان لوگوں کے لئے دعا مانگیں اتنا بھی ہم سے نہیں ہوتا اگر کل سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ دیا کیا جواب موقع ہے پوچھنا جواب دوننا اور اگر کوئی اچھا سا جواب اور عذر مل جائے تو مجھے آکے بتانا تاکہ میں بھی چین سے مر سکوں تاکہ وہ جواب لے کر میں مر سکوں اور کیسے کوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ تھا عذر جس کی وجہ سے میں دیکھ رہے تھا اور کیا کچھ اور اگر کوئی اسکیوز نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے تو پھر کل ہم سے سوال ہو گیاں کیا جواب دیں گے اور ہونا ہے ایک نیا مضمون شروع ہو جائے گا ایک نئی بات شروع ہو جائے گی ورنہ یہ بات کسی سے دھکی چھوپی تو ہے نہیں کہ آج کل ہمارے اردگرد میں ہمارے پس و پیش میں کیا ہو رہا کون نہیں جانتا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہو اور ہے بڑی سچی بات کہی تھی حضرت جی بہنہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی کروڑا رحمتیں ہوں پر جب رات کا وقت ہے اور حضرت جی سینج میں پھر رہے ہیں اور ان کی اہلیہ ہے آکا پوچھ رہی ہے میرے سرطان کیا ہوا ہے آپ بڑے بیچین نظر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں اور کسی لمحے چین نہیں کبھی پلنگ پہ لیٹھتے ہیں کبھی اڑ جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی چلنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہوا ہے آپ کو بتائیں تو صحیح میں آپ کی آخر گھر والی ہو شریکہ حیات ہو آپ کی لائف پارٹنر ہو مجھے تو بتائیں نا ایسا ہوا کیا ہے کوئی تکلیف ہو جس کو میں دور کر سکتی ہوں تو کروں سر میں درد ہے تو دبا دوں وجود میں درد ہے تو دبا دوں پاؤں میں درد ہے تو دبا دوں کوئی اور پریشانی ہے تو مجھے بتائیں میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے مل کر حضرت نے فرمایا تھا جا کے چھپ کر کے سو جا سو جا سو جا سو جا چھپ کر کے سو جا اس وقت جو پریشانی ہے اس سے گھر کا ایک پرد جاگ رہا ہے اگر یہ پریشانی میں نے تمہیں بتا دی تو کل سے اس گھر میں دو افراد جاگنے والے ملے گئے دو آدمی ملے گئے جاگنے تو سو جا تو اٹنشن نہ لے آج بھی امت میں خال خال صحیح پا کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جن کی راتوں کی نین حرام ہیں دل کو مغموم ہے رات بیچین ہے پریشان ہے کہ اللہ تیرے پیغمبر علیہ السلام کے دین پر ایسے ایسے حملے ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم کچھ کرنے کے باوجود بھی نہیں کر رہے ہیں اے اللہ تو ہم حمد دے طاقت دے اے اللہ ہم سے وہ سوال قیامت کے دین نہ کرنا کہ جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو کہ جس کا ہم عذر پیش نہ کر سکے اور کھر کا دین مزاگ کا دین نہیں ہے بہت سخت دین ہے بہت سخت دین ہے دوستو بہت سخت دین ہے اللہ ہم ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کی وہ روایت میں کہے کہ اپنی بات ختم کرو اللہ ہم ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کی حالات میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دین اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو یوم یجباللہ الرسولہ فیقولو ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انتکانتا اللہ مرکویو اللہ قیامت کے دین سب رسولوں کو بلائیں گے کہیں گے بھئی میں تم کو بھیجا تھا نا ان کے پاس دین دے کر گئے تھے تو ہم کہا اللہ گئے تھے کیا جواب دیا کیا جواب دیا ماذا اجبتم تمہیں کیا جواب دیا گیا نوح علیہ السلام کو پتا نہیں کہ ان کی قوم نے کیا جواب دیا حضرت حود علیہ السلام کو نہیں پتا کہ ان کی قوم آج نے کیا جواب دیا صالح علیہ السلام کو نہیں پتا کہ ان کی قوم ثموت نے کیا جواب دیا لوت علیہ السلام کو نہیں پتا کہ ان کی قوم لوت نے کیا جواب دیا اللہ کے کسی پیغمبر کو یاد نہیں کہ کیا جواب دیا ان کی قوم نے جب ہم گئے تھے اور کیسے ہمارے ساتھ انہوں نے نافرمالیہ کی تھی اور کیسے ہمارے اوپر سختیاں برتی تھی انہوں نے سب کو پتا ہے لیکن اللہ پوچھیں گے کیا کہتا انہوں نے اللہ کا جلال دیکھ کر اللہ کا جلال دیکھ کر اس وقت ان کے زمان پر ایک جملہ ہوگا اللہ علم لنا اللہ ہم کو تو معلوم نہیں کیا قائلن ہے اگر ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ اللہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ یہ سختیاں کی تھی تو ان پر کہیں اللہ کا بڑا عذاب نہ جائے لا علم لنا انکانت اللہ ملغیوب آپ جانے ہیں آپ ہی اللہ ملغیوب ہے ہم تو نہیں جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہمارے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے کہ پیارے عیسیٰ ہی در آ جائیں آگئے تم نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی و امی الہین من دون اللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر ہم دونوں کو ماں بیٹوں کو خدا بنا لو تم نے کہا تھا تم نے کہا تھا تمہاری تعلیم تھی کہ ہم ماں بیٹوں کو خدا بنا لو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کہا تو نہیں تھا نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو مواحد تھے اللہ کے دین کی طرف بلانے والے تھے اللہ کی طرف بلانے والے تھے بلہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ایسی بات کیسی کہہ سکتے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہے اللہ پوچھے کہ عیسیٰ بتاؤنا تم نے کہا تھا کہتے ہیں اللہ کے سوال کا اتنا روب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ آج ہمارے بدن میں جتنے مسامات ہیں جتنے سوراخ ہیں جہاں سے پسینے نکل رہے ہیں اللہ کے اس سوال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل پر وہ روبتاری ہوگا کہ اس مسامات سے پسینے کی بجائے خون کے فوارے میں پڑے گا خون نکل پڑے گا خون جاری ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے وجود سے کہ اللہ میں نے تو اسے نہیں کہا تھا پھر ڈرتے ڈرتے کہیں گے اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ بات جو آپ نے نہیں کہی مجھے کہنے کے لئے میں وہ بات کہہ سکتا ہوں اگر میں نے کہی ہوتی تو آپ کو پتہ ہی چل جاتا تھا میرے دل کے ابحالات سے آپ واقف ہیں مگر آپ کے دل کی باتیں مجھے نہیں معلوم آپ ہی اللہ ملغیو ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اللہ ایک سوال پوچھیں گے اور وہ سوال کا جواب جنیون یہ ہے میں نے نہیں کہا تھا لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام جو اللہ کے اولو العظم پیغمبروں میں سے ہیں بہت قریبی پیغمبروں میں سے ہیں اللہ کی قدرت کے شہکار پیغمبر ہیں اللہ کی قدرت کے مظاہرہ پیغمبر ہیں کہ اللہ نے سب کو ماں باپ سے پیدا کیا تیسا علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا اللہ کی قدرت کے عظیم شہکار کار وہ اللہ کا پیغمبر ایک صحیح سوال کا جواب دینے سے پہلے اس قدر ڈرتے خون نکل آتا ہے بدن سے اور ہے ہم یہاں جینمنلی گلٹی اور اللہ ہمیں کھڑا ہو کر اکیلے سے پوچھیں گے کہ میری امت کے میرے پیغمبر کی جو ہے امتی جہنم میں جا رہے تھے اور وہ اسلام سے پھر رہے تھے اور تم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تم کر سکتے تھے تم نے کیوں نہیں کیا اللہ کوئی سوال کا کہلوات آج حال یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو نہیں سنبھال سکتا ان کو نہیں کنٹرول کر سکتا ماں اپنی نوجوان بچی کو نہیں کنٹرول کر سکتی روکتی نہیں ہے کل قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا تو جواب کیا ہو میرے پیاروں بات کسی دوسری طرف لے گیا پتہ نہیں کیوں لے گیا میرے بھی دماغ خراب ہے میں آپ کی اس بات کو کسی اور طرف لے گیا میں تو باقیہ سنا رہا تھا کہ وہ ماں اپنے بیٹے کو بلا کر کہتی ہے بیٹا نہ 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 یہ یقینی بات ہے کہ تو اتنا ساتھا جب تیرا اببہ میں دارِ مفارقت دے کر چلا گیا اور بیٹا میں نے تجھے اپنی زندگی آنے والی زندگی مستقبل کا چراغ سمجھ کر میں نے تیری حفاظت کی تھی اور تجھے پالت تھا اور پھر گبرو جوان کیا تھا موسیقی